اوہم کنشی مہا گڑی شائع نمہ رات ہی رات ہی دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں آج مارک شیش ماس کی پونڈما ہے آج کے دن جو بھی پوجہ اسنان دان یا پونے کارے کی جاتے ہیں ان کا بتیس گناہ ادھک پونے فلپرابت ہوتا ہے اس لئے اس پونڈما کو بتیسی پونڈما کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن بھاگوان ستن نارائن کی پوجہ پا کتھا کروانا بہت ہی شب مانا جاتا ہے مانتاؤں کے انسار آج کے دن بھاگوان ستن نارائن کی کتھا سننے مات سے ہی بھاگوان لکشمی نارائن کی عصیم کرپا پرابت ہوتی ہے بھاگوان ستن نارائن کی کرپا سے منچاہ بردان ملتا ہے اور سمست پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے آج کے دن بھاگوان ستن نارائن کی کتھا سننے مات سے ہی بھاگوان ستن نارائن کی کرپا سے بگڑے کارے بن جاتے ہیں اور سکھ سمردھی کی پرابتی ہوتی ہے کشٹوں سے چھٹکارہ ملتا ہے ستے کو نارائن کے روپ میں پوجنا ہی ستے نارائن کی پوجا ہے اس کا دوسرا ارث یہ بھی ہے کہ سنسار میں ایک ماتر نارائن ہی ستے ہیں باقی سب مایا ہے ستے میں ہی سارا جگہ سمایا ہوا ہے ستے کے سہارے ہی شیش بھاکوان پرتفی کو دھارن کرتے ہیں ستے نارائن برت کی قطعہ پورا کال میں سونکادک رشی نیمشارن استھت مہرشی سوت کے آسرم پر پہنچیں رشیگر مہرشی سوت سے پرشن کرتے ہیں کہ لوکک کشٹوں مکتی سانساریک سکھ سمرتی ایبم پار لوکک لکش کی سدھی کے لیے سرل اپائی کیا ہے مہرشی سوت سونکادک رشیوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہی پرشن نارائن جی نے بھاکوان بشنوں سے کیا تھا نارائن جی بھاکوان بشنوں کے پاس جا کر ہی نارائن کس لگو اپائے سے ان کے کشٹوں کا نیوارن ہو سکے گا یدی آپ کی میری اوپر کرپا ہو تو وہے سب میں سننا چاہتا ہوں اسے بتائیے شی بھاکوان نے کہا ہی بس سانسار کے اوپر اور انکرے کرنے کی اکچھا سے آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے جس پرت کے کرنے سے پرانی مہوں سے مکت ہو جاتا ہے اسے آپ کو بتاتا ہوں سنیں ہی بس سورگ اور نتیو لوک میں دلپ بھاکوان ستی نارائن کا ایک مہان پنی پرت پرت ہے آپ کے اس نہیں کی کارن اس سمیں میں اسے کہہ رہا ہوں اچھی پرکار بیدھی بیدھان سے بھاکوان ستی نارائن برت کر کے منوشے سیکھ رہے سکھ پرابت کر پر لوک میں موکشو پرابت کر سکتا ہے بھاکوان کی ایسی بانی سنکر نارد مونی نے کہا پربو اس برت کو کہنے کا فل کیا ہے اس کا بیدھان کیا ہے اس برت کو کس نے کیا اور اسے کب کہنا چاہیے یہ سب بستار پور پر بتلائیے شری بھاکوان نے کہا یہ ستی نارائن برت دکھ شوک آدھی کا شمن کرنے والا دھندھانے کی بردھی کرنے والا سو بھاکی اور سندان دینے والا تثہ سروتر ویجے پردان کرنے والا ہے جس کسی بھی دن بھاکتی اور شردہ سے سمنویت ہو کر منوشے بھرامڑوں اور بندو باندھووں کے ساتھ دھرمی تتپر ہو کر سائنکال بھاکوان ستی نارائن کی پوجا کریں نیویت کے روپ میں اتمکوٹی کے بھوچنی پرداد کو سوائیہ ماترہ میں بھاکتی پوروک اربید کرنا چاہیے کیلے کے فل گھی دودھ گیہوں کا چون اتو گیہوں کے چون کے ابحاب میں ساتھی چاول کا چون شکر یا گھڑ یہ سب بکشے سامگری سوائیہ ماترہ میں اکرتر کر نیویتیت کرنے چاہیے بندھو باندھبوں کے ساتھ شریف ستی نارائن بھاکوان کی کتھا سن کر بھرامنوں کو دکشرا دینے چاہیے تدنتر بندھو باندھبوں کے ساتھ بھرامنوں کو بھوجن کرانا چاہیے بھکتی پوروک پرشاد گرہن کر نتی کیت آدھی کا آیو جن کرنا چاہیے تدنتر بھاکوان ستی نارائن کا اسمان کرتے ہوئے اپنی گھر جانا چاہیے ایسا کرنے سے منشیوں کی ابلاشائیں اوشی پون ہوتی ہیں وشیش روپ سے کلیوک میں پرتفی لوگ میں یہ سب سے چھوٹا سا اپائے اتنی قتھا سنا کر سوجی بولے پرتفی بار سب سے پہلے ستہ نارائن کا برد کس نے کیا تھا اب میں یہ قتھا سناتا ہوں کاشی نگر میں ایک اتینت نیدھن بھرامن بھوپ پیاس سے بیاکل ہو کر پرتی دن پرتفی بار بھٹکتا تھا بھاگوان نے اس دکھی بھرامن کو دیکھ کر ایک برد بھرامن کا روب دھارن کیا اور اس بھرامن سے اس کے کشٹوں کے بارے میں پوچھا بھرامن بولا میں آتینت دردر ہوں بکشا کے لیے پرتفی پر گھومتا رہتا ہوں یدی میری اس دردتہ کو دور کرنے کا کوئی اپائے آپ جانتے ہیں تو کرپا کر کے بتائیے برد بھرامن بولے ہی بپر تم ان کا اتم برت کرو جس کے کرنے سے مانوشے سبھی دکھوں سے مقد ہو جاتا ہے برت کے بیدھان کو بھی بھاگوان نے بھرامن کو بیدھی پوروک بتایا بھرامن نے اگلے دن برت کرنے کا سنکلپ کیا ایسا سنکلپ کر کے بہ بھرامن بکشا کے لیے چل پڑا اس دن بھرامن کو بکشا میں بہت سا دھن پرابت ہوا اسی دھن سے بھرامن سبھی دکھوں سے مقد ہو کا سمست سمپتیوں سے سمپن ہو گیا اس دن سے لے کر پرتیک مہینے اس نے یہ برت کیا اس پرکار بھاگوان ستہ نارائن کے اس برت کو کر کے بہت سریشت بھرامن سبھی پاپوں سے مقد ہو گیا اور اس نے درلو مکش کو پرابت کیا شوچی نے کہا یہ سریشت مونیوں اب ایک اور کتھا کہتا ہوں پوروکال میں علکہ مکنام کا ایک پدھیمان راجہ تھا وہے ستے بکتہ اور جتیندری تھا پرتی دن دیوستانوں پر جاتا تھا گریبوں کو دھن دے کر ان کے کشت دور کرتا تھا اس کی پتنی سندر اور ستی ساتھ بھی تھی بھدر شیلہ ندی کے ٹٹ پر ان دونوں نے شیشت نارائن بھگوان کا پرت کیا اس سمیں بہاں سادھوں نامک ایک وحشے آیا اس کے پاس بیابار کے لیے بہت سا دھن تھا راجہ کو برت کرتے دیکھ اس نے بینے سے پوچھا ہی راجن بھاکتی یکت چتت سے یہ آپ کیا کر رہے ہیں میری سننے کی اکشا ہے آپ مجھے بھی بتلائیے مہاراج علکہ مک نے کہا ہی سادھو وحشے میں اپنے بندو باندووں کے ساتھ پترادی کی پرابطی کے لیے مہاشکتی مان ستن ناران بھاکوان کا بردبہ پوچھن کر رہا ہوں راجہ کے یہ بچن سنکر سادھو نامک وحشے نے آدھر سے کہا ہی راجن مجھے بھی اس کا سب بیدھان بتائیے میں بھی آپ کے کتھان اُسار اس برد کو کروں گا میرے یہاں بھی کوئی نبرت ہو وہ وحشے خوشی خوشی اپنے گھر آیا وحشے نے اپنی پتنی لیلا بتی سنطان دینی والے اس برد کا سمچ سنایا اور پرن کیا کہ جب ہمارے یہاں سنطان ہوگی تم میں اس برد کو کروں گا ایک دن اس کے پتنی لیلا بتی سانسار دھر میں پروت ہو کر گر بھتی ہو گئی دس میں مہینے میں اس نے ایک سندھ کنیا کو جنم دیا کنیا کا نام کلا بھتی رکھا گیا اس کے بعد لیلا بتی نے اپنے پتی کو اس برد دلائیا کہ آپ نے جو بھگوان کا پرت کرنے کا سنکل بھی کیا تھا اب آپ اس پورا کیجئے سادو ویشے نے کہا ہی پری میں کنیا کے بیبھا پر اس برد کو کروں گا اس پرکار اپنی پتی کو آش واش دیں بہن بیع پار کرنے چلا گیا کافی دنوں پشت بہن لوٹا تو اس نے نگر میں سکھیوں کے ساتھ اپنی پتری کو کھیلتے دیکھا ویشے نے تتکال ایک دودھ کو بلا کر کہا کہ اس کی پتری کے لئے کوئی سویوک برد کی تلاش کرو سادو نامک ویشے کی آکیا پا دودھ کنچن نگر پہنچا اور ان کی لڑکی کے لئے ایک سویوک بڑھ ایک پتر لے آیا بڑھ پتر کو دیکھ کر سادو نامک ویشے نے اپنے بندو باندھ سہیت پرسن چتر ہو کر اپنی پتری کا بیبھا اس کے ساتھ کر دیا ویشے بیبھا کے سمیہ بھی ستی نارائن بھگوان کا پرت کر نہ بھول گیا اس پر ستی نارائن بھگوان کرو دیت ہو گئے انہوں نے ویشے کو شاپ دیا کہ تمہیں دارون دکھ پرابط ہو گا اپنی کارے میں کشل سادو نامک ویشے اپنے جماعت سہیت ناو کو لے بیاب کرنے کے لئے سمیدر کے سمیپ اس تیت رت سار پور نگر میں گیا دونوں سسو جمائی چندر کے تو راجہ کی نگر میں بیاب کرنے لگے ایک دن بھاگوان ستین آرائیم کے مایہ سے پریرط ایک چور راجہ کا دھن چُرا کر بھاگ جا رہا تھا راجہ کے دوتوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھ چور نے گھبرا کر راجہ کے دھن کو اسی ناو میں چھپا کر رکھ دیا جہاں وہ سسو جمائی ٹھہرے تھے ایسا کرنے کے بعد بہم بھاگ گیا جب دوتوں نے اس سادھو بیشک کے پاس راجہ کے دھن کو رکھا دیکھا تو سسو جماعتہ دونوں کو باندھ کر لے گئے اور راجہ کے سمیب جا کر بولے ہم یہ دو چور پکڑ لائے ہیں را بتائیے انہیں کیا سجا دی جائے راجہ نے بینہ ان دونوں کی بات سنے ہی انہیں کاراگ میں ڈالنے کی آگیا دی اس پرکار راجہ کی آگیا سے ان کو کٹھن کاراواز میں ڈال دیا گیا تتہ ان کا دھن بھی چھین لیا گیا ستن آرائین بھاگوان کے شام کے کارن سادو ویشے کی پتنی لیلا باتی با پتری کلا باتی بھی گھر بہت بہت دکھی ہوئی ان کے گھروں میں رکھا دھن چور لے گئے ایک دن شاری و مان سکھ پیرا تتہ بھون پیاس سے عتی دکھت ہو بھوجن کی جنت میں کلا باتی ایک بھرام مر کے گئی اس ماتا نے کلا باتی سے پوچھا ہے پتری تو اب تک کہا رہی و تیرے من میں کیا ہے کلا باتی بولی ہے ماتا میں ایک بھرام کے گھر شیر ستی ناریان بھگوان کا برد ہوتے دیکھا ہے میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کلا باتی کے بچن سن کا لیلا باتی نے ستی ناریان بھگوان کے پوجن کی تیاری کی اس نے پریوار اور بندھو سہت شیر ستی ناریان بھگوان کا پوجن پا پرت کیا اور برمانگ کہ میرے پتی اور داماد شی گر ہی گھر باپس لوٹ آئیں ساتھ بھگوان سے پرات کی ہم سب کا اپرا شما کرو شری ستی ناریان بھگوان اس برس سے چنت ہو گئے انہوں نے راج چند کیتو کو سپن میں درشن دی کر کہا ہی راج جن دونوں ویش کو تم نے بندی بنا رکھا ہے وہ نی دوش ہیں انہیں پرات ہی چھوڑ دو انہیں تھا میں تیرا دھن راج پتر دی سب نشٹ کر دوں گا راج سے ایسے بچن کہہ کر بھگوان انتر دھیان ہو گئے پرات اکال راج چند کیتو نے سب سب کو اپنا سپن سنایا اور سینک کو آگیا دی کی دونوں بڑے پتروں کو کیسے مکت کر سب دونوں نے آتے ہی راج کو پردام کیا راج نے ان سے کہا ہے مہانو بھاو اب تمہیں کوئی بہن نہیں ہے تم مکت ہو ایسا کہہ کر راج نے ان کو نئے نئے بستہ بھوشن پہنائے تتھا ان کا جتنا دھن لیا تھا اس سے دونہ لوٹا کر آدھر سے بیدا گیا دونوں فیشے اپنے گھر کو چل دی فیشے کے گھر آنے سے پہلے ہی ایک دونت نے گھر آ کر بتایا کہ سیو چی اپنے داما تتہ بندو ورگوں کے ساتھ بہت سارا دھن لے گھر پدھار رہے ہیں دونت کی مکس یہ بات سن کر بہ مہان آنند سے بلہ ہو گئی اور ساتھ نے ستین بھگوان کی پوجہ کر کے اپنی پتری سی کہا میں ساتھ کے درشن کے لئے جا رہے ہوں تم شی آؤ ماتا کا ایسا بچن سن کر برد کو سما کر پرشاد کا پریت یا کر اپنے پتی کے درشن کے لئے چل پڑی اسی بھگوان ستین آرائین روشت ہو گئے اور انہوں نے اس کے پتی کو تتھا نوکہ کو دھن کے ساتھ ہرن کر جل میں ڈوبو دیا اپنی کنیا کی یہ دشا دیکھ سادو بنیا بہت دکھی ہو گیا اور سوچنے لگا یا تو بھگوان ستین آرائین نے یہ اپہرن کیا ہے سبھی کو بلا کر اس پرکار کہہ کر اس نے اپنے من کی اکش پرکٹ کی اور بارم بار بھگوان ستین دیب کو ڈنڈو بڑ پرنام کیا اس ستین آرائین بھگوان پرسند ہو گئے اور انہوں نے سادو ویشش کو بتایا کہ تمہاری کنیا پرشا چھوڑ کر اپنے سوجنوں کے ساتھ اپنے پتی کو دیکھا پتی کو دیکھ کر کلا بطی پرسند ہو گئے سادو ویش پورما تتھار سنکران تی پرون پر بھگوان ستین آرائین کا پوجن کرتے ہوئے اس لوگ میں سکھ پھوک کر انت می بھے ستین پور پیک ن لوگ میں چلا گیا شی شورج کہتے ہیں جو ویكتی اس پرم دول شی ستین آرائین کے برد کو کرتا ہے اور پنے مئی تتھ فل دائن بھگوان کی قتھا کو بھکتی یکت ہو کا سنتا ہے اسے بھگوان ستین آرائین کی کرپا سے دھن دھان آدھی کی پرابتی ہوتی ہے دردر دھنوان ہو جاتے ہیں بندھن میں پڑا ہوا بندھن سے مکت ہو جاتا ہے درہ ہوا بھیکتی بھے سے مکت ہو جاتا ہے یہ ستین بات ہے اس میں شنشر نہیں ہے بھگوان ستین آرائین کی قتھا کو سچے من سے سننے ماتر سے ہی سبھی منو کام نائے پور ہو چاہتی ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس فور وچنگ راتھی راتھی